ابھی جو یہ پلوٹ کی سکیم نکلی ہوئی ہے ریزیڈنچل پلوٹس رپی اے زیرو فائیو دو ہزار اکیس یمنا آتھارٹی جیور انٹرنیشنل ائرپورٹ کے پاس کے جو پلوٹس کی سکیم ہے اس میں خاص کمنٹ میرے پاس ایک آیا کہ اگر پلوٹ میں نکل جاتا ہے تو جناب سیل کب کر سکتے ہیں دوسری چیز اگر نکلتا ہے تو پہلے رئیسٹی کرانی ضروری ہے انیوار رہے ہیں یا پھر ہم اس کو پہلے بھی سیل کر سکتے ہیں کوئی طریقہ ہے دوسرا جو میرے پاس کمنٹ آیا تھا کہ جو ایک سو بی سکوئر میٹر کے پلوٹ ہیں اس کی کیا ایڈوانٹیجز ہیں ایس کمپیر ٹو اگر ہم پلنا کرے ایک سو بی سکوئر میٹر کی سترہ اٹھارہ بیس بائیس دی کی سیکٹر سولہ سے تو جناب یہ سارا کا سارا نیچوڑ اس خاص ویڈیو میں آپ سبھی کے لیے میری طرف سے اپدیشن ایک خاص اپدیشن میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک اور کمنٹ میرے پاس آیا وہ بھی میں آپ کے اس میں شامل کر دیتا ہوں اسی خاص ویڈیو میں کی ان پلوٹس کو لینا چاہیے یا نہیں یہ واقعی میں کتنا فائدے مند ہے تو سارا کا سارا جناب اس خاص ویڈیو میں ایک خاص شوٹ میں آپ سبھی کے لیے اپدیشن ون بائی ون کور کریں گے تو ویلکم بیک آپ سبھی کا سوردار سواغت ہے میرے چینل پرپرٹی ڈریمز میں اتنا سممان پیار سب کچھ دینے کے لیے بہت بہت دھنیواد میری ہر ویڈیو ہر خاص ویڈیو میرے دل سے دماغ سے نکل کے آپ میری زبان سے سیدھا آپ کے پیرو چڑنوں تک پہنستی ہے اور امید کرتا ہوں ہر خاص اپدیشن آپ لوگوں کو کونسپٹ سمجھ میں کلیر ہوتا ہے تو چلیے ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن اس سے پہلے جو پہلی بار آئے ہیں چینل پر ضرور اس چینل پرپرٹی ڈریمز کو سبسکرائب کر لیں اور کوئی بھی خاص اپدیشن اس چینل پر آپ کو ہمیشہ ضرور ملتا رہے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں تو چلیے جناب سب سے پہلے پہلا کامنٹ کور کرتے ہیں اگر اس سکیم میں ریزیڈنچل پلوٹ میں جو سکیم نکلی ہوئی ہے اگر آپ میں سے کسی کا نکلتا ہے اور اگر آپ اسے سیل کرنا چاہتے ہیں تو اسے کب سیل کر سکتے ہیں کیا اسے ریزیڈی کرانی انیوارے ہیں یا پھر پہلے بھی کسی طریقے سے سیل کر سکتے ہیں تو چلیے آپ فنڈا ایک دم کلیر سا سمجھ لیجئے ان پلوٹس میں اگر آپ سیل کرنا چاہتے ہیں تو جناب ان سبی پلوٹس میں ریزیڈی جی ہاں ریزیڈی اللوٹمنٹ کے بعد ریزیڈی ہونا آپ کے نام کیونکہ آپ کے نام پہ ریزیڈی ہونا ضروری ہے لیکن ہاں جو دوسرا طریقہ میں نے آپ کے پہلی بھی ویڈیو میں شیئر کیا تھا کہ آپ اس کو ویل اور جی پی اے کی فارم میں کسی کو سیل کر سکتے ہیں لیکن وہ آپ ہیں جس کے پاس پوری پاورز اور پورے رائٹس رہیں گے جب بھی اس کی ریزیڈی کا سمیں آئے گا تو اس ٹائم پہ آپ کو اس کے لیے سرنڈر کرنا ہوگا آثورٹی میں رائٹنگ میں جناب آپ کو پہلے اس کی ریزیڈی ضرور آپ کے نام پہ ہوگی چڑے گی ضرور آپ کے نام پہ اس کے بعد اس کا کینسلیشن ہوگا سرنڈر ہوگا سرنڈر ہونے کے بعد یہ پلوٹ وہی پلوٹ جو آپ نے کینسل سرنڈر کر آیا وہی پلوٹ فردر جو پارٹی اس کو خریدنا چاہتی ہے اس کے نام پہ پھر وہ فائنل ٹرانسور ہو پائے گا مینز اس سے پہلے کوئی طریقہ نہیں ہے لیکن ہاں جو انسان ابھی یہ پلوٹ پر چیز کرنا چاہتا ہے وہ اپنے رسک پہ وہ آپ کی گوڈویل ہے کیونکہ آپ اگر دل کے صاف ہیں آپ کا اگر مائنڈ ایک دم کلیر ہے کہ ہاں میں نے کوئی بھی غلط کام نہیں کرنا ایک کے بدلے دو چنوں کو نہیں سیل کرنا جو کی ایوریج میں نہیں ہوتا کہی بھی لیکن کچھ کبھی کبھی انسانوں سے گلتی ہو جاتی ہیں اور ایسے کیس آتے ہیں جی ہاں ایسے کیس آتے ہیں تو اس لیے میں آپ کو ہمیشہ سجیشن دوں گا کہ کبھی بھی آپ کوئی بھی پلوٹ لیں ہمیشہ رئیسٹر پلوٹ لیں ویل جی پی پہ نہ جائیں مانکہ چلیے آپ نے ایک پرسنٹ کے لیے آج وہ پلوٹ لے لیا جی پی اے یا ویل پہ ہے نا ایک ایکس انسان سے آپ نے لیا اب وہ ایکس انسان اس کو کچھ ہو جاتا ہے اس کو کوئی دکت آ جاتی ہے مینس وہ اس دنیا میں نہیں رہتا تو آٹومیٹیکلی جو اس کے رائٹس ہیں وہ یا تو وہاں پہ ہی سیمیت ختم ہو جاتے ہیں نہیں تو دیئر ٹرانسورڈ تو دیئر لیگل ہائرز اب وہ لیگل ہائرز جو ہوتے ہیں ان سے آپ کو فردر وہی پلوٹ جو آپ نے جی پی اے ویل پہ ایسیوم کرا تھا اس اولوٹی سے اب وہ لیگل ہائرز اگر ایگری نہیں ہوتے then they will move to the court اگر وہ کوٹ میں جاتے ہیں تو جناب آپ کا پلوٹ ہوا میں صرف کوٹ کے چکر اور آپ کا چکر اسی سمیں میں بیٹھ جاتا ہے تو اس لیے میرا سجیشن آپ اگر پلوٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ ہمیشہ رئیس کی کے بات لیں چلیے اب کوشن کور کرتے ہیں دوسرا کمنٹ کا جناب ایڈوانٹیج کیا ہے ایک سو بیس سکویر میٹر کی اگر ہم اس کی تلنا اٹھارہ بیس بائیس دی کی سولہ سیکٹر سولہ سے کریں تو پہلے آپ کو سب سے پہلے اس سے پہلے میں آپ کو کوشن ایک اس کا جو ریپلائی کرنا چاہوں گا یہ جناب ایڈوانٹیج والا بعد میں کور کریں گے لیکن اس سے پہلے جو ایک کومن کمنٹ میرے پاس آیا تھا کہ اگر ان پلوٹس میں اپلائی کرنا چاہیے یا نہیں یہ کتنا بینیفیشل ہوگا فیوچر کے لئے آپ کو جناب ایک بات بتا دیں آپ شورٹ میں سمجھ دیجئے یہ جتنے بھی پلوٹس ہیں یہ سارے کے سارے پلوٹس مارکیٹ ریٹ کی اگر آپ بات کریں اگر ہم چھوٹے سائز کی پلوٹ کی بات کریں خاص کر ایک سو بیس سکویر میٹر کی وہ آل موس ہاف دا ریٹ آف دا پلوٹ مارکیٹ کی تلنام میں سے اگر آپ کرتے ہیں وہ ملتے ہیں جناب کہنے کا مطلب اگر آپ اس میں ایک روپیہ لگاتے ہیں تو آنے والے وقت میں آپ کو اسی سمجھ میں جیسے ہی آپ کی ریسٹ کی ریسٹری وغیرہ سب کچھ ہو جائے گا تو آپ کو وہ پلوٹ کی قیمت بہت ہی بہترین آل موس ڈبل ریٹ پہ آپ کو ملے گی مینز کہنے کا ہی شورٹ تات پر رہے یہ ہے ایک جیور ائرپورٹ اور ساتھ میں جو پرگریسی پلانز وہاں پہ چل رہے ہیں اس طریقے سے آنے والا وقت جناب بہت ہی بہترین بہت ہی اچھا ریٹن آپ لوگ کو دینے والا ہے آپ کوئی بتا دیں یہ پلوٹ کی سکیم ہے وہ ایسی جگہ جہاں پہ آپ دھائی منزل پلوٹ بنا سکتے ہیں اور ساتھ میں انڈرگراؤن جو ہے آپ بیسمنٹ بنا سکتے ہیں ایک اپنی پارکنگ کے لئے جناب تو یہ سارا کا سارا پروسیجر میں نے اپنے پلی لیسٹ میں بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں بہت ڈیٹیل میں میں نے پتا رکھا ہے کتنے ایریا کا سائز آپ بنا سکتے ہیں اور کتنے کا نہیں لیکن اس سے پہلے اب چلتے ہیں کور کرتے ہیں انڈوانٹیجز کی ایک سوہ بیس سکیر میٹر آخر اٹھارہ بیس بائیس دی کی اگر ہم پلنا کرے سیکٹر سولہ سے تو کیا فائدہ مند ہے یہ دیکھئے جناب یہ جیسے کی میپ ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہم اگر یمنا ایکسپریس وے پہ چل رہے ہیں دلی نوائڈا سے آتے ہوئے یہ روڈ جو جا رہی ہے سیدھا ایکسپریس وے یہ آپ کی جیوری ائرپورٹ کو چلی جاتی ہے لیکن اگر آپ اس میں دو منٹ کے لئے رکھ جاتے ہیں آپ ادھر سے دیکھیں گے یہ جو جناب روڈ جو یہ کنیکٹ ہو رہی ہے یہ سیدھا آپ کا سیکٹر سترہ یہ آگے آپ کا سیکٹر سترہ اور اس کے بعد آپ کا ساتھ میں جو اس کے اپوزٹ میں لگا ہوا ہے وہ ہے جناب یہ ہے سیکٹر سولہ کہنے کا مطلب اگر آپ ایکسپریس وے کو دو منٹ کے لئے سنیے گا ایکسپریس وے کی اگر دوری آپ دیکھیں سیکٹر سترہ اور سیکٹر سولہ کی وہ کافی ایکسپریس وے سے دور دیکھتا ہے میپ کے اکورڈنگ اگر ہم تننا کریں سیکٹر 22D کی تو جناب سیکٹر 22D بہت ہی بہترین سیکٹر ہے بہت ہی پاس میں لگا ہوا سیکٹر ہے ایکسپریس وے سے دوسری بات اس کے پاس ابھی بہت اپ ڈیٹیڈ کمرشل سکیمز چل رہی ہے جس کا میں خاص اپ ڈیشن اب ایک لاسٹ ایک خاص اپ ڈیشن کمرشل کا اپ ڈیشن جس میں آپ کو شاپ شوروم کیوسکے کا تو میں نے اپ ڈیشن دیا ہی تھا تو بہت جلد آپ کو لے کے آیا لا رہا ہوں ایک خاص نیکس ویڈیو میں تو آپ کو بتا دے سیکٹر 22D میں آنے والے وقت میں بہت ہی اچھا فیسلٹیز کے ساتھ آپ کو ڈیولیپمنٹ دیکھنے کو ملے گا رہی بار ڈسٹنس کی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سیکٹر 18 جو ہے اور سیکٹر 20 یہ لگ بھگ زیادہ دوری پہ نہیں پڑتا ادھر سے آپ دیکھ سکتے ادھر سے جو روڈ یہ جو کنیکٹ ہو رہی ہے سیدھا سیکٹر 18 سیکٹر 20 میں لے جاتی ہے تو کہنے کا مطلب جتنے پلوٹ ابھی جو نکلے ہوئے ہیں اس کیم میں یہ already developed سیکٹر پلوٹ سب سے پہلا سب سے پہلا developed سیکٹر پلوٹ سیکٹر پلوٹ ان سبھی پلوٹ کی on and ڈل چگا ہے اور کافی چیزیں almost cover stage پہ ہیں لیکن plus point ایک بات اور بتائیں distance کی اگر ہم بات کریں تو یمنا ایکسپریس وے کے بلکل پاس کے لگے ہوئے پلوٹ سیکٹر 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 سترہ سیکٹر 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 جناب ابھی یہ سیکٹر ایک نیا سیکٹر ہے اُبھرنے میں اس کو بھی تھوڑا سمیں لگے گا تو ہاں پر یہ ضرور ہے کہ آنے والے وقت میں یہ سیکٹر بھی آپ سبھی کو اچھا ریٹنز دیکھے جائے گا آپ کو بتا دیں یہ 16 سیکٹر ہے جس کے پاس میں سارا کمرشل مطلب یہ ابھی پروگریسٹیو سٹیج پہ ہے اس میں پلوٹس کا کام ابھی شروع ہوگا کام دھیرے دھیرے چلے گا لیکن آپ کو بتا دیں کہ ساری چیزیں بہت ہی دیز ارفتار سے آپ سبھی کو دیکھنے میں ملیں گی جتنے سیکٹر سبھی ڈیویپ ہو گئے ہیں ان کا بہت جلد آپ کو الیکٹریسٹی وارٹر کا بھی جناف فیشلیٹیز بہت جلد اس ان پلوٹوں میں دیکھنے کو ملیں گی جس جن یہ سب پورا کارے کار ہو گیا آپ یہ سمجھ لیجیے آپ پورا اس پلوٹ میں کمپلیشن ہر ایک فیشلیٹی کے ساتھ کیونکہ رہی خوشی سے وہاں پہ رہ سکے گا جیسے جیسے ائرپورٹ کا پرگریسیف طریقے سے کام چیزیں ہوں گی آپ کو پتائی ہے میں نے ایک خاص ویڈیو سیکٹر 28 اور 29 کی دی تھی جس میں میں آپ کو بتایا تھا کہ سیکٹر 28 میں تو میڈیگل ڈیوائیس پارک کا ڈیویپلیپمنٹ ہو رہا ہے تو جناب بہت ہی بہترین چیزیں ہونے والی ہیں ان سبھی ایریے میں اور یہ ایریے آپ کے سبھی کے لیے جتنی بھی پروپرٹ ہیں آپ کوئی انسان آپ کو بتا دوں آج کا جو سمیہ ہے جب ہم سب آج سے 10-15 سال بات دیکھیں گے تو آنے والی جنریشن یہی کہے گی کہ وہاں پہ جنہوں نے پلوٹ کا انویسمنٹ نہیں کیا کیونکہ جو موقع ہوتا ہے وہ ہر ایک جنریشن ہوتا ہے کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک پل میں چیز اٹھ جائے اور بن کے سور جائے جناب یہ ایرپورٹ کا پر دائم باؤنڈ ہے اور آپ خود آنے والے وقت میں دیکھیں گے بہت بہت اچھا سمئے دیکھنے کو ملے گا تو یہ ویڈیو اب بس خاص ابھی تک اپڈیشن اتنا ہی تھا امید کرتا ہوں یہ خاص اپڈیشن آپ سب کو پسند آیا ہوگا ضرور میری ریکویسٹ ہے اپنے جانے والوں تک اپنے جانے والوں تک یہ خاص اپڈیشن زیادہ سے زیادہ شیئر کرے چاہ ٹیوٹر مادہم سے یا شوشل میڈیا کے واتس اپ گروپ کے مادہم سے ملوں گا بہت جل ایک خاص نئی اپ ڈیشن کے ساتھ اب دیجئے مجھے عزازت